گفتگو کریں گی اور ان کے ہمراہ دیگر جو نولی کی رہنماں ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نولی کی نائف صدر مریم نواز جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کریں گی سماعت کے بعد اور مریم نواز کے ہمراہ جو ہے وہ عظم بخاری اور جو دیگر لیگر رہنماں ہیں وہ بھی موجود ہیں مناظر آپ ہماری ٹیلیویجن سکرین پر جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ سماعت کے بعد نولی کی نائف صدر مریم نواز جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ آج بھی ہیں اور وہ گفتگو کر جو ہے وہ آغاز کریں گی اپڈیٹ فیلڈ ریفرنس پر اپیلوں کے سماعت کے بعد وہ لیگ کی نائف صدر اس کو مریم نواز جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کریں گی اور آپ کو مناظر جو ہے وہ ہماری ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں اپڈیٹ دے رہے ہیں اپڈیٹ دے رہے ہیں میں تو صرف یہ آج تو اتنا کہوں گی کہ قدر کا اصول ہے کہ سچ جتنی تاہے دیر سے سامنے آئے لیکن سچ سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ truth will prevail and falsehood is bound to perish تو سچ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے اور جھوٹ جو ہے اس کو مٹ جانا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ضرور مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے اور جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اپنی کیس پر آپ سے بات کروں وہ باری باطن بھی کروں گی جو پچھل پانچ سال جب سے یہ کیس ٹوینٹی سیونٹین سے چل رہا ہے جو میں نہیں کی میں اب کروں گی انشاءاللہ کیا؟ دیکھیں ان پر جو بھی دفعہ لگی جائے وہ تحرک کردی کی ہوں یا وہ تولین عدالت کی ہوں یا وہ ایک جج کو لگارنے کی ہو اس کو درانے کی ہوں اس کو دھمکانے کی ہوں ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کندرکت ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں اس کو سابق کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ ہی اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے اس کا طریقہ ہی ہے کہ اس کو للکارو اس کو دھمکاؤ اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکاریج کرنی چاہیے کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے آپ کیا فرما رہے ہیں ایکturnرمین کا پانی نہیں ہے وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے سٹیک پر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ وہ والا نیکسس ہے اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ خیب بھی دیا تھا لیکن دیکھیں چکار کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت کامننٹ تھیں میں مرانگ خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نون ایشو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریل ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے وہ بحروپیے کی جو جو منافقت ہے نا اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی میں اس عذاب سے ان کی جو تقریر ہے اس کو سنے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی خوف کے بدھ توڑ دو کیا آپ نے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بدھ توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ اگر یہ تمہیں دھرائیں تو تم ان کو دھراؤ تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی حمد نہیں ہے آپ کی تانگیں تھر تھر کامتی ہیں آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی اگر آپ کے اندر نام لینے کی حمد نہیں ہے تو کام کو کیا سبب دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکا رہے ان کو ڈرائے ان کو دھمکائے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ایک اور بابی دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ ہبیں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا ہے یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کر دیں تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں تو آپ نے ابھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس طرح سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے دو ہزار چودہ کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ہم ازادی کے لیے آئے ہیں اور جنرل رحیل شریف ہستے ہستے نکل گئے وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کیلئے جا رہا ہوں تو اپنی پارٹی سے آپ وہی بات کریں جو آپ خود کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکارے اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں یہ نہیں ہو سکتا بریم آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائن کی جگہ خلائی مبلوک اور محکمہ ذرات کے نام لیے جاتے تھے اور آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں اور دنکیاں آ رہی ہیں تو اب پر عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ٹیلی فون کالوں کا تو آپ کی حکومت پہنے ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی ہم نے تو ثبوت دیے نام بھی لیے ثبوت بھی دیے اور کالز اب یہ جو بات کر رہے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا کل جو یہ ساری اخاڑ پچھاڑ کر رہا تھا آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منہ کر دو اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی لیکن ہم نے پیس کیا دو مہینے پار ہمارا اندراب پوتنی ہو گیا بھئی میں تو یہ بلکل ہے تو ثبوت لیا سامنے یہ ایکس وائی ریڈ کیا ہوتا ہے ای بی سی پڑھنی شروع کر دی رہے تو ہے تو ثبوت لیا میں سے دھمک رہے تو پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ دھمکی زمین میں خواد کیا ہے آپ نے دھمکی شکل کر دھمکیاں کب تیر زمین میں خواد گیا جا رہے تو دھمکر کر دھمکارا بھی طرف کیا آپ لوگ پاور کی ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی دائلاغ ہو یا پھر مذاہرات کی ذریعے محمدرات کو ٹیکڑڈ داؤن کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نانگ معاش ہم نے بھی کیا آخر جماعتوں نے بھی کیا میں جمہوریت کی حامی ہوں میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کی جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دیں اور پھر جنرل راہیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہسا ہستا نکل جائے اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی دیکھ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظریاتش کر دیں اور جو املاک ہیں ان کو نظریاتش کر دیں اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں ان کو لانگ مارچ کی ضرورت کی کچھ تھی تو اس کے طریقے ہوتے ہیں آپ بھمکانے کیلئے یہ نہیں کر سکتے اور پھر بہت سوال جو ناریٹیف دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی موری امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی بین الاقوامی سازش کر دی آج انہیں لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے تل رکا جو ہے وہ بھال کر رہا تو کدر بھی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا غلامی کی ضرمجیروں سے آداری انقلاب لے کے آ رہا ہوں تو وہ انقلاب تو رنہ سرناولہ کے ڈرسن نکل رہی نہیں ایک سرگن اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف کہ میرے پسند کا چیپ پوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے نیک تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا یہ روئیہ ایک جمہوری انسان کا روئیہ ہے مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا روئیہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داخدار کر دوں گا ان میں سے ایسے آفیسز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں قربان کی ہیں دیں ہیں قربانیاں دیں ہیں اس عوضے تک پہنچیں بڑی امیران خان کی ہے اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے عزرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے چوری چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی امران خان صاحب کی چوری وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چپانا چاہتے ہیں بہت اور کچھ نہیں ہے وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوڑی ہوا تھا یہ سب جو ہے نا یہ سب یہ ڈراما ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی امران خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے تھے امران خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے تھے میں نے تو یہی بات کی میں نے تو دلکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نہ قوم کو اپنی جماعت کو بتاؤ اپنی کو میٹھی کو بتاؤ کہ میں کسے ملاقات کر کے آئے ہوں تم بتاؤ لے اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں میں نے بات ہوں بات ہوں میں بتاؤ رہی ہوں میں بتاؤ رہی ہوں میں بتاؤ رہی ہوں شرمیم سب کچھ آن ریکارڈ ہے وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے دیکھی ہیں سنی ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کی ہیں وہ انہوں نے لائف کیے تھے لوگوں کے سامنے دنیا نے سنے تو اب کس کس کی کس کس کی گواہی کو جھٹلائیں گے اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے ان کے کیس میں بھی ان کے کیس میں بھی دودھ کر دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ انصاف کی جیت ہو کے رہی ہے لیکن فیلحال جو میرے کیس میں نیب کی نے جو فرار اختیار کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فرمایا تھا جو جج ارشد ملک نے کہا جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ وہ ہو بہو سچ ہے ہنڈرٹ پیسنٹ سچ ہے اس کو کوئی جو پلان نہیں کرتا کرنا 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 اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے رکھیں کسی کے اور وہ میں ایک بات بتا دوں وہ جس کے لادلے ہیں نا وہ امران خان کو لادلہ نہیں سمجھتے وہ اپنا کام نکال لگ جاتے ہیں ایک منٹ مجھے ان کا سوال لے گئے آپ نے مہنگائی مات پر اپنے پر بتانا تھا اس کے لئے انرام خان صاحب کی سلیف اکان کے جو پاکی مدد کے بارے ایک شرام کے بارے بھی ایک بارے بھی اس کے بعد آپ نے خواہد ہے اگر آپ میں باکر بھی اس کے بعد ان کے خلاف منجاب کی پیشن مجھے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی پالسی کا اس پہ میں بات نہیں کروں گی میں اپنی بات کروں گی اور میں ساری قوم کی بات کروں گی بات یہ ہے بجائے اس کے جاوید لطیف صاحب پر مقدمہ بنیں یا باقیوں پر بنیں آپ اپنی بات کو دیکھیں آپ کہہ کیا رہے ہیں آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا یہ آپ اس قسم کی زبان بول رہے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر آئے ہیں دنیا میں کبھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنی سیاسی جد و جہد میں نکال لیتے ہیں کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالی نے اپنا پیغام دینے کے لیے نبی نبوت دی تھی اسی طرح میرے ذمہ داری آپ کیا باتیں کرتے ہیں یہ آپ کیا آل فال بکرے آپ کو اندازہ بھی ہے یا آپ کی منٹل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اور اگر سلپ آف تنگ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو شرمانی چاہیے ایک انسان جو عوام کا عوام سے خطاب کر رہا ہے عوام کی رہنوں میں اپنی بات ڈال رہا ہے اس کو دس طرح ریہرس کر کے خاص طور پر جب مذہب کا معاملہ آئی تو دس طرح سوچ کے ایک بات کہنی چاہیے پھر آپ سلپ آف تنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے تو یہ اجازت پورے پاکستان میں صرف خان صاحب کو ہے کہ وہ تو چاہے کوفر بکیں آل فال بکیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس پر اتراز اٹھانے والے کو سزار مرتی ہے یا اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے میڈم خاتم خرابنی خودر اشار کے گھار میں میڈم خاتم خودر اشار کے گھر میں آج دیکھتی پڑی ہے راتو ملتے کے شدود بھی گیا گیا ہے اس کے حوالے سے پینک ہے کہ آپ پارٹی کی طرف سے دیکھو پوچھنے والا میں اس کی مضممت کرتی ہوں میں رانہ سناولہ ساتھ سے ابھی کہوں گی گاڑنی میں پیٹھ کے دس کیس کو ڈیتر پر اور دیکھیں گیا ہے ایسا کی ہوا میڈم آج کی اپنی پرکومنس پاکرے لیکن میں پہلے بھی اس چیز پہ کامپریہنسیب بھی بات کر چکے میں ان کو بالکل اس چیز میں اگزانریٹ نہیں کرتی کہ بجلی کے بلو میں جو اضافہ ہوا ہے وہ عوام کی قوت سے باہر اس پہ عوام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑھ رہا ہے مہنگائی کی وجہ لیکن مہنگائی کی وجہ شہباز شریف صاحب نہیں مہنگائی کی وجہ وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اور عمران خان کی چار سال کی نالائکی اور نائحلی ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی آج کل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکری لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو چار سال کی نائحلی اور نالائکی اس کے دورست نتائج ہوتے اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی سنبل جائے گی لیکن اس کا جو اس کا جو ذمہ دار ہے اس کا جو مجرم ہے اس کا نام ہے عمران خان شفیل نون لیگ کی نائح صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ خدرت کا اصول ہے سچ سامنے آ کر رہتا ہے جھوٹ مٹنے کے لیے ہے اور جھوٹ مٹ کر رہے گا عمران خان ہر دافہ میں مجرم ثابت ہوتے ہیں عمران خان کا طریقہ ہائے کے ڈراؤ اور دھمکاؤ مریم نواز سے مزید کہا کہ عمران خان کا طریقہ اقار کسی کے لیے اچھا نہیں ہے عمران خان کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی ہوں